کینسر آج دنیا میں پائے جانے والی سب سے خطرناک بیماری ہے ہر سال دنیا میں کروڑوں لوگ کینسر کی بہن سے مرتے ہیں ہماری باڈیز کھربوں سیل سے مل کر بنی ہیں اور یہ سب ہی سیل دراصل پروٹین سے بنے ہوئے روبوٹ ہوتے ہیں جو وقت کے ساتھ ساتھ اپنی کاپیز تیار کرتے چلے جاتے ہیں مگر بائیولوجی کا سسٹم پرفیکٹ نہیں ہے اور وقت کے ساتھ ساتھ یہ کئی گلتیاں کرتا چلا جاتا ہے ایسی صورت میں کاپی ہونے والے سیل میں ایسے پرابلمز پیدا ہو جاتے ہیں کہ وہ اب صحیح طریقے سے کام نہیں کر سکتا اور اگر ایسا سیل باڈی میں موجود رہے تو وہ سارے نظام کو درم برم کر دیتا ہے ایسی صورت میں سیلز میں ہی ایک آٹومیٹک میکنزم ہوتا ہے جو سیلز کو خودکشی یا سوئی سائیڈ پر مجبور کر دیتا ہے مگر وقت کے ساتھ سیل کاپی کے دوران اتنی گلتیاں ہو جاتی ہیں کہ کوئی نہ کوئی ایسا سیل رہ جاتا ہے جس میں ایسی گلتیاں موجود ہونے کے باوجود وہ جسم کے ایمیون سسٹم سے بچ جاتا ہے اور وہ خودکشی بھی نہیں کرتا ایسی صورت میں یہ کینسر کہلاتا ہے یہی نہیں یہ سیل جس میں بہت سی گلتیاں ہوتی ہیں اپنی کوپیز بنانے لگتا ہے یہ پروسس بیالوجی کی ایک گلتی ہے جس نے ہونا ہی ہونا ہے بس سوال یہ ہے کہ اس نے ہونا کب ہے تمام میملز کے سیلز کا سائز تقریباً ایک ہی جتنا ہوتا ہے مگر ہر میمل میں اس کے سائز کے حساب سے سیلز کی تعداد یا نمبر ڈیفرنٹ ہوتا ہے ایک ہاتھی میں بہت زیادہ سیل ہوتے ہیں جبکہ ایک چوہے میں اس کے مقابلے میں بہت کم سیل ہوتے ہیں دوسری طرف بڑے جانداروں کی زندگیاں بھی بہت لمبی ہوتی ہیں اسی طرح چھوٹے جانداروں کی زندگیاں چھوٹی ہوتی ہیں مثال کے طور پر ایک گلہری کی زندگی صرف پانچ سال تک ہوتی ہے ہاتھی ویل اور زرافے ایسے جانور ہیں جن کی زندگیاں کافی لمبی ہوتی ہیں کسی بھی جاندار میں کینسر کے پیدا ہونے کے امکانات اس کی ایوریج ایج اور اس کے جسم میں پائے جانے والے سیلز پر مرحصر ہوتی ہے مطلب ایک جاندار جس کی عمر لمبی ہے اور اس کے سیلز زیادہ ہیں اس میں کینسر ہونے کا امکان یا پاسیبلیٹی بہت ہی زیادہ ہوتی ہے اس حساب سے ہاتھی، زرافے، ویل اور دوسرے بڑے جانداروں میں کینسر بہت زیادہ ہونا چاہیے مگر ایسا نہیں ہے دوسری طرف انسان اور چوہے میں کینسر کی پروپورشن یا ریشو بلکل سیم ہوتی ہے مگر ویل، ہاتھی اور زرافے میں کینسر بلکل بھی نہیں ہوتا بڑے جانداروں میں کینسر کی اس غیر موجودگی یا ایبسنس کو پیٹوز پیراداکس کہا جاتا ہے سائنس دان بڑے جانداروں میں کینسر کی غیر موجودگی کی کچھ وجوہات پروپوز کرتے ہیں مگر ابھی تک ہمیں یہ پتہ نہیں کہ ان میں سے کون سی وجہ ٹھیک ہے پہلی بات تو یہ ہے کہ ملٹی سیل لائف کی ایولوشن کے دوران جانداروں نے کینسر سپریشن میکنزمز ایوالو کیے تھے ہر سیل میں کچھ ایسے جین ہوتے ہیں جن میں میوٹیشن دراصل سیل کے کینسر سیل بننے کی وجہ بنتی ہیں ان سیلز میں ہونے والی میوٹیشنز ان کو خودکشی کرنے سے روکتی ہیں یہ زیادہ انرجی اور ریسورسز ڈیمانڈ کرنے لگتے ہیں یہ جلدی جلدی اپنی کینسر شدہ کاپیاں تیار کرتے ہیں اس کے اپوزٹ سبھی جانداروں کے جسموں میں ٹیومر سپریشن جینز بھی ہوتے ہیں جن کا کام کینسر پیدا کرنے والی میوٹیشن کو روکنا ہوتا ہے اگر کسی سیل میں ایسی گلتیاں پیدا ہو جائیں جو ناقابل برداشت ہیں تو یہی جین اس سیل کو خودکشی کرنے پر مجبور کر دیتے ہیں جنیٹک ریسرچ سے یہ ثابت ہوا ہے کہ بڑے جانداروں میں ٹیومر سپریسر جین کی ایک بڑی تعداد ہوتی ہے جبکہ چھوٹے جانداروں میں ان کی تعداد کم ہوتی ہے ان جینز کی وجہ سے ایک ویل کے سیل کو ایک چوہے کے سیل کے مقابلے میں کینسر پیدا کرنے کے لیے بہت زیادہ میوٹیشن لگتی ہے مگر سائنس دانوں نے اس کے علاوہ ایک اور حل بھی بتایا ہے ہو سکتا ہے کہ دونوں حل ایک ساتھ کام کرتے ہیں بڑے جانداروں میں کینسر کی غیر موجودگی کی ایک وجہ کو ہائپر ٹیومرز بھی کہا جاتا ہے ایک کینسر سیل جب ملٹیپلائے ہوتا ہے تو وہ ٹیومر بنانے لگتا ہے اور یہ ٹیومر بڑا ہوتا جاتا ہے ایک چھوٹے سے چوہے میں ایک سینٹی میٹر ڈائی میٹر کا ٹیومر جان لیوہ ثابت ہوتا ہے مگر ایسا ہی ایک ٹیومر اگر ایک ہاتھی میں ہو تو ہاتھی کو اس سے کوئی مسئلہ نہیں ہوتا کینسر سیلز کا مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ وہ میوٹیشن کے لیے فری فور آل والی صورتحال اختیار کر جاتے ہیں اور ریسرچرز کی نظر میں یہی ان کی کمزوری ہوتی ہے کینسر بنتا ہی اس لیے ہے کہ جاندار کے جسم کے اس میکنیزم سے چھپنا سیکھ جاتا ہے جو اسے غلط میوٹیشن پر سوئیسائیڈ کرنے پر مجبور کر دیتا ہے اب کینسر کے وہ سیلز جو ایک دوسرے کے ساتھ مل کر کوپریشن کرتے ہوئے جسم سے ریسورسز چوری کرتے ہیں جسم کے ٹیومر سپریسر سسٹم سے بچتے چلے جاتے ہیں اس لحاظ سے ان میں مزید میوٹیشن نہ ہونے کی کوئی وجہ نہیں رہتی ہاتھی جیسا بڑا جاندار تو کئی انچ پڑے ٹیومر بھی برداشت کر سکتا ہے ان ٹیومرز میں عربوں کی تعداد میں سیلز ہوتے ہیں اور یہ سب ہی سیلز اپنی مرضی سے میوٹیٹ ہوتے چلے جاتے ہیں اب انہی کینسر سیلز میں کچھ ایسی میوٹیشنز بھی ہو جاتی ہیں جن کے ذریعے انہی سیلز میں ایک نیا گروپ پیدا ہو جاتا ہے جو پچھلے گروپ سے کوپریٹ کرنے کے بجائے اسی سے ریسورسز چھوڑی کرنے لگتا ہے ایسی صورت میں یہ ٹیومر ہی میں ایک ٹیومر بن جاتا ہے یعنی یہ کینسر کا کینسر بن جاتا ہے اور اب یہ کینسر ہی کو مارنے لگتا ہے ایک سے زیادہ مختلف قسم کے کینسر سیلز آپس میں لڑتے ہیں اور آخر کار ایک دوسرے کی موت کا سبب بننے لگتے ہیں اسی پروسس کی وجہ سے سائنسدان خیال کرتے ہیں کہ بڑے جانداروں کے جسم میں بننے والے کینسر ایک خاص وقت کے بعد سیلف ڈسٹرکٹ کر جاتے ہیں یا پھر آپس میں ہونے والی لڑائی کی وجہ سے کبھی بھی ایک خاص حد سے زیادہ پڑے نہیں ہوتے اور ایک بڑے جاندار کے لیے زندگی کا مسئلہ نہیں جناتے ہیں اس کے علاوہ سائنسدان یہ بھی پروپوز کرتے ہیں کہ بڑے جانداروں اور چھوٹے جانداروں کے سیلز میں شاید کچھ بنیادی فرق ہے جس کی وجہ سے ان میں چھوٹے جانداروں کے مقابلے میں کینسر دیکھنے کو نہیں ہوتا مگر پیٹوز پیراڈاکس کا دیفنیٹ سلوشن ابھی تک ہمیں پتا نہیں ہے ہم نہیں جانتے کہ ہاتھی، ذرافے، بیل جیسے بڑے جانداروں کو کینسر کیوں نہیں ہوتا اور اگر ہم یہ جان جائیں تو اسے یقیناً انسانوں میں کینسر کے علاج کے لیے استعمال کیا جا سکتا ہے اس لیے آج ساری دنیا میں پیٹوز پیراڈاکس کو سالو کرنے کی کوشش کی جا رہے ہیں جانے سے پہلے ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں اور اگر آپ نے ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر کے گھنٹی کا بٹن دبانا نہ بھولیں اس کے ساتھ ساتھ آپ سائنس کہانی کو پیٹریون پر بھی سپورٹ کر سکتے ہیں پیٹریون کا لنک اس ویڈیو کی ڈسکرپشن میں موجود ہے